ہمزین جو اور واشنگ ایش تی ری ایکٹس ویلکم بیک تو چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں انڈی پلس نیوز کی طرف سے ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے جناب کے انڈیا چوز رفال مرین چھپیس رفال مرین جو ہیں وہ فرانس سے انڈیا آ رہے ہیں اور انڈیا نے ایف ایٹین پرچیس کرنے کا جو ان کا ایک پلان تھا وہ سکرپ کر دی ہے اس کی شاید وجہ بھی ہے کہ یو ایس پیس جو ایرکرافٹس ہیں ایرکرافٹس ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو ہے اور دوسرا مہنگے بھی بڑے ہیں بھائی اور پھر ان کو لینے کے بعد یو ایس کی کنڈیشنز بھی بہت ہوتی ہیں فلاں کے خلاف نہیں چلانا فلاں کے خلاف تو کاف سارے ہوتی ہیں باتیں اور اس کے علاوہ بھی انڈیا کے اپنے ریزنز ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیشنز بھی بہت ہی بڑی کبر آ رہی ہے بھارتیہ نیوی سے بھارتیہ نیوی نیوی نے آج خوشی کی خبر دیتے ہوئے فرانس کے لیے ایک بڑا آفر رکھ دیا ہے اب فرانس کے اوپر ہے کہ وہ کتنے ڈولر میں یہ ڈیل کرواتا ہے دوستو آپ کو ہوگے کہ بھارتیہ نیوی نے ایسا کیا کر دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلے کئی مہینوں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے آئے ہیں کہ ہماری انڈیا نیوی ڈیسائیڈ کر رہی ہے ٹیسٹ کر رہی ہے الگ الگ ایئرکرافٹ جو اس نے حال ہی میں اپنے ایئرکرافٹ کیریئر پر تینات کرنی ہے اس کو لے کر بھارت کے اندر کئی فائٹر جیٹوں کے نام گنائے گئے تھے لیکن آخری ریس جو تھی وہ رافیل فائٹر جیٹ اور امریکہ کے F-18 فائٹر جیٹ کو لے کر تھی F-18 فائٹر جیٹ جس کے ونگز جو ہیں فولڈ ہو جاتے ہیں اس قارن سے ریس میں تھا اور دوسری طرف رافیل فائٹر جیٹ جس کی روڈار اتنی کےپیبل ہے اور اس کی ویزول رینج کے ساتھ ساتھ اس کی ایڈوانس مسائلیں جس قارن سے وہ ایک دونوں کمپیٹیشن میں تھے تو ان دونوں کا کمپیٹیشن تھا سب سے پہلے انڈیان نیوی نے رافیل فائٹر جیٹ کے ٹیسٹ کیے پھر ایک فائٹر جیٹ کے ٹیسٹ کیے امریکہ کے F-18 کے اور آج ہماری نوسینا سامنے آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے رافیل فائٹر جیٹ کو چن لیا ہے F-18 کو چھوڑ دیا ہے بھارتیہ نوسینا اب چھپیس چھپیس رافیل فائٹر جیٹ کی ڈیل فرانس کے ساتھ کرے گی آپ کے لیے یہ جانکاری کی بات ہے کہ حال ہی میں ہم نے اپنی ائر فورس کے لیے چھتیس کی سنکہ میں رافیل فائٹر جیٹ کری دے تھے فرانس سے اور اب بھارتیہ نوسینا بھی رافیل فائٹر جیٹ پر بھروسہ جتا رہی ہے اور اس کے کئی قارن ہے ہماری نوسینا نے بتایا ہے کہ رافیل فائٹر جیٹ F-18 سے کہیں جیدہ خطرناک ہے اور اس کی کیپیبلیٹی ہمارے دیش کے اکوڈنگ بلکل فٹ بیٹھتی ہے بھارتیہ نوسینا ابھی روس کے مگ ٹونٹی نائن فائٹر جیٹ کا استعمال کر رہی ہے اور روس کے یہ فائٹر جیٹ کافی پورانے ہو گئی ہیں نوسینا کے دماغ میں ہے کہ نیا ائرکرافٹ ہے تو نیا فائٹر جیٹ بھی ہونا چاہیے تو اس کو لے کر وہ فرانس کے فائٹر جیٹ کے اپر اپنا ایک مہر لگا چکی ہے بقائدہ بھارتیہ نوسینا نے ان دونوں فائٹر جیٹ کے ٹیسٹ کے بعد ریپورٹ بنائی اور وہ ریپورٹ بھارت کے رکشہ منترالیہ کو سوپی گئی اور رکشہ منترالیہ اب فرانس سے فائٹر جیٹ کریدنے کی دیل فائنلائز کرائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ فرانس کی نیوی کے اندر یہ رافیل ایم فائٹر جیٹ کافی دھوم مچا رہے ہیں فرانس کی نیوی کے پاس دو سو چالیس کے قریب رافیل ایم فائٹر جیٹ ہیں اور اس جیٹس کو انیس سو چھے سی میں ایک بنانا شروع کیا تھا دوسولت کامری نے اور تب سے لے کر اب تک اس کے کئی اپگریڈ بھی آئی ہیں اور یہ اپگریڈیشن کے بعد رافیل ایم کافی خطرناک من گیا ہے دوستو اس کو چھننے کا کیا کارن بتایا ہے ہماری نیوی نے ہماری نیوی نے کہا ہے کہ سپر ہورنیٹ صرف پچیس ہزار فیڈ تک ہی کارگر ہے اور دوسری طرف رافیل ایم جو فائٹر جیٹ ہے وہ پائنٹیس ہزار فیڈ کی اچھائی پر بھی ہر مشن کو سفلتہ پورا انجام دے سکتا ہے اور تیس ہزار فیڈ کی اچھائی پر اگر رافیل چاہے تو سپر سپیڈ سے اور اچھائی حاصل کر سکتا ہے یعنی کی رافیل کے پاس جیادہ کیپیبلیٹی ہے جان زیادہ ہے جان زیادہ ہے تو سپیسیفیکیشن وائز زیادہ سی بات جب بھی ایک ایک آرمی ایک نیوی جو ہے یا کسی ملک کی کوئی اوڈر کرنا چاہتی ہے تو اپنی اپنی کنڈیشنز اپنے ریسورسز اپنے اپنی جو انہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ ہارتانہ کا ٹیسٹ کرتی ہے اور کومبیٹ سیچویشنز سیمولیشن سب کچھ کر کے دیکھتی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے جوانوں کے پاس اور ہماری جو ٹیکٹیکل ٹیم جو کام کرے گی اس کے انوائرمنٹ میں یہ کیسا کرے گا یہ جیٹ تو اس لیے ان نے جو ہے نا رفال جو ہے مرین اس کو چوز کیا ایک ویزیبل ڈیفرنس تو ہے نا رینج کا آپ خود دیکھیں کہ کہاں پچیس ہزار کہاں جو ہے وہ پینتیس ہزار اور اس سے ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کسی بھی جیٹ کو اور پھر اس کی جو مارک سپیڈ ہے وہ میٹر کرتی ہے اس کی فیول کپیسٹی فیول ایفیشنسی اور ان ایر فیول ری فیلنگ اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے میزائل کیری کر سکتا ہے نیکلئر وارفیر میں کام آئے گا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جب بھی آپ کو ہی لیتے ہیں سب سے بڑی بات کوئی بھی آپ جو ہے نا ائرکرافٹ وہ ائرکرافٹ کیریئر پہ لینڈ یا وہاں سے لانچ نہیں کر سکتے سپیشل آئیزڈ آپ کو جو ہے نا چاہیے ہوتی ہیں تو اس لیے بھی ان ان دو کینڈیڈیٹ کے درمیان مقابلہ ہوا اور جیتا ریفال مرین اور ایک آزمایا ہوا جہاز ہے بھئی اس کا جو ہے ایک بڑا بہترین آپ کہلیں ویپن ہے اور وہ خود اس کو یوز کر رہی ہیں دوسرا پھر فرانس اور انڈیا کے ٹائز بہت اچھی ہیں انہوں نے بھی 36 جو لیا تھے ریفال ائر فورس کے لیے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یوز کرنے کے بعد جو فیڈ بیک ہوتا ہے پائلٹس کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں چیز اچھی تھی اس لیے اڈسین لیا گیا ہوگا تو اچھی بات ہے چلو ان کے پاس پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو صحیح تھا مدھا آیا ویڈیو دیکھ کے آئے آپ کے لیے بھی انفرمیٹیو ہوگا جتنے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں کچھ نئے نی چیزیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ سیو گائز